انیس سو چون میں جب پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی ابھی پٹڑی پر چڑی بھی نہیں تھی کہ گورنر جرنل غلام محمد نے اس اسمبلی کو ہی فارق کر کے گھر بھی دیا جو ایک آزاد وطن کا آئین تشکیل دے رہی تھی اور اس کے لیے گورنر جرنل نے ہندوستان کے دور غلامی کے ایکٹ انیس سو پینتی میں دیئے گے اختیارات کو استعمال کیا لیکن اس وقت پاکستان کو جمہوریت کی پٹڑی پر ڈالنے کے لیے علمی کوشش اسی برطرف اسمبلی کے سپیکر مولوی تمید و دین نے کی انہوں نے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹایا اور درخواست دی کہ گورنر جرنل کے فیصلے کو مسترد کیا جائے کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملکے جسے دور غلامی کے ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی عرضی طور پر جمہوریت کی جیت ہوئی اور امید پیدا ہوئی کہ پاکستان جمہوری پٹڑی پر آگے بڑھے گا لیکن یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کال عدم قرار دے دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ساتھی جج نے فیصلے میں انیس سو پینٹی کے ایڈ کے تاعت گورنر جرنل کے اقدام کو درست قرار دیا وہ فیصلہ جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نظریہ ضرورت کی اندھیری اور گہری دلدل میں پھینک دیا چار ایک سے دیا گیا جن ججز کو گورنر جرنل کے اسمبلی توڑنے کے عمل کو درست قرار دیا وہ تھے جسٹس منیر جسٹس محمد شریف جسٹس محمد اکرم جسٹس ایسے رحمان اور وہ ایک جاجہ تھے جنہوں نے ان سب سے اختلاف کیا اور وہ تھے جسٹس ایلمن روبارٹ کارنیز انہوں نے لکھا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملکے اس کے اسمبلی کو انیس سو پینٹی کے ایک کے تاعت برطرف نہیں کیا جا سکتا اس پیسلے سے نظریہ ضرورت نے جنم لیا جس سے بعد میں آنے والے تمام عامروں نے فائدہ اٹھایا لیکن جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پنچایا یہ سب ہو رہا تھا کہ لیکن اس دوران گورنر جنرل غلام محمد کی صحت بھی تیزی سے بگڑ رہی تھی خراب صحت کے باوجود وہ اقتدار کی کرسی پہ چپکے ہوئے تھے اور کسی طور اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے انیس سو پچپن میں اسکندر مرزا اور جنرل عیوب نے انہیں زبردستی علاج کے لیے بیرون ملک بیجا اور اسطیفہ دینے پر مجبور کیا اسکندر مرزا پاکستان کے نئے گورنر جنرل بن گئے سابقا گورنر جنرل غلام محمد جی نے علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا تھا صحت یاب نہ ہو سکے البتہ ایک سال کے بعد خرق حقیقی سجا میں نے غلام محمد نے ملک کو تباہی کے جس راستے پر کامزن کیا نئے گورنر جنرل نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی انہوں نے آئین کی تیاری میں دلچسپی دکھائی اور نائی مشرقی پاکستان کے خراب ہوتے ہوئے حالات کو صدارنے کی کوشش کی حالانکہ اسکندر مرزا کا اپنا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا پاکستان کی دلچسپ کھانی جاری ہے سی پیک کا اہم حصہ گوادر پاکستان کا حصہ کیسے بنا اور وہ کون سا پاکستانی حکمران تھا جسے دفن ہونے کے لیے وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی یہ سب جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی